اللہ نے پاکستان نے کتنا بڑا ہمیں توفہ دیا ہے اس ملک میں اللہ نے تین نعمتیں دیئے ہیں سب سے بڑی بات نوجوانوں بارہ موسم دیئے ہیں پاکستان کو بارہ موسم کا مطلب کہ یا ہر قسم کا درخت لگ سکتا ہے یا ہر قسم کا یا ہر قسم کی خوراک بن سکتی ہے ہم ہم ہر قسم کے پودر لگا سکتے ہیں ہر قسم کا پھل لگ سکتا ہے یہ اللہ کی خاص نعمت ہے اور اس کا حکم بھی ہے کہ اس کی نعمتوں کی قدر کرو اور آپ قدر تب کرتے ہیں جب آپ اس کی زمین کی جو اللہ نے ہمیں یہ زمین دی ہے اس کے اوپر اس کو ہم صحیح معنی میں استعمال کریں بدقسمتی سے یہ جو کلائمٹ چینج ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانوں نے اللہ کی دیوئی نعمتوں کی پروانی کی ان کو غلط استعمال کیا اس لیے دنیا میں یہ عذاب آیا ہوا ہے موسم کی تبدیلی سے آگے اگر کسی چیز کو بھی انسانیت کو خطرہ ہے آگے وہ موسم کی تبدیلی کا ہے اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے یہ سپرنگ پلانٹیشن کا یہ ہے چون کروڑ درخت اور انشاءاللہ اس کا ہم نے آج جو آغاز کی ہے ہمیں جس طرح ہم نے سارے پہلے ٹارگٹس بیٹ کی ہیں ہمیں پورا اعتماد اپنے لوگوں پہ کہ انشاءاللہ ہم باقی بھی اپنے ٹارگٹس بیٹ کریں گے ہمارا اصل میں ٹارگٹ ہے دس ارب درخت اور وہ جب لگ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا ملک ہمارا تبدیل ہو جائے گا بدقسمتی سے ہم نے جو انگریز نے بھی لگائے ہوئے تھے جنگلات ان کو بھی تباہ کر دیا پچھلے ساٹھ سالوں میں تو یہ جو اب ہم اب اس ملک میں شجرکاری کر رہے ہیں یہ اصل میں اپنے ملک کے اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کی حفاظت کر رہے ہیں